بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کرفیو کے بارے میں دوستو کچھ اہم اطلاعات آئی ہیں وہ فوراں آپ سے شیر کی جا رہی ہیں تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ جمعہ 22 مایس شام 5 بجے سے ملک بھر میں جو مکمل لاکڈاؤن ہوا ہے یعنی کرفیو لگا ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اب تفصیلات اس کی یہ آئی ہیں کہ کن علاقوں میں اور کتنے ٹائم کے لیے آگے مزید جاری رہے گا لہٰذا تمام غیر ملکی افراد ان معلومات کو لازمان جان لیں یاد رکھیں یہ کرفیو 27 مای تک جاری رہے گا 24 گھنٹے کا یہ کرفیو ہے جو کہ سعودی عرب کے تمام شہروں صوبوں اور چھوٹے قصبوں میں بھی نافذل عمل ہوگا اس کرفیو کے دوران پہلے سے جاری شدہ پاسس موثر رہیں گے یعنی اس پر کوئی بھی آ جا سکتا ہے ان کی منسوخی کا فیصلہ اگر کیا گیا تو بقیدہ اعلان کیا جائے گا فیل وقت یہ پاسس استعمال کیے جا سکتے ہیں اس بارے میں تمام سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں سے وزارت داخلہ نے اپیل کی ہے کہ وہ مقرر کردہ حفاظتی اقدامات اور قوانین کی لازمی پبندی کریں مملکت بھر میں اگر کسی بھی علاقے میں ہنگامی صورتحال ہو یا کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ افراد کو آپ لوگ خود دیکھیں یا ایسے افراد جو پانچ سے زیادہ کہیں مجمع لگا کر بیٹھے ہیں تو اس کی کمپلینٹ ٹریپل نائن یعنی نائن نائن پر تمام غیر ملکی افراد اور سعودی شہری کر سکتے ہیں جبکہ مکہ المکرمہ ریجن کے نمبر جو ہلپنگ نمبر ہے پولیس کا نائن ڈبل ون اس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے وزارت داخلہ نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو الٹ جاری کر کے یہ بتایا ہے کہ تمام اہلکار محلوں کی گلیوں میں استراہوں میں تمام پبلک مکامات پارکوں میں ہر جگہ پر کرفیو کی پبندی کو سو فیصد یقینی بنائیں اور تفتیشی دوریں جاری رکھیں دہاتوں تحصیلوں مذروں چھوٹی بستیوں میں بھی پیٹرولنگ لازمی ہوگی جو شخص خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا گیا اس کے خلاف بہت کروائی ہوگی جو کہ دس ہزار ریال کم سے کم جرمانہ زیادہ سے زیادہ ایک لاکھ ریال ایک مہینے کی سزا یا اس کے بعد زیادہ سے زیادہ ایک سال کی سزا اور غیر ملکی ہونے کی صورت میں وہ ڈپورٹ کیا جائے گا اور دوبارہ سعودی عرب میں وہ کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتا ہے دہازہ تمام غیر ملکی افراد بہت احتیاط کریں احتیاط سے ہی اس وبائی مرض کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے میری ان معلومات کو جاننے کے بعد دوستو ویڈیو لائک لازمی کر دیں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی یہ معلومات جان سکیں آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ